اسلام علیکم دوستو آج سرکار خواجہ گریب نواز کے جامعہ ارشادات کے بارے میں جانئے اہلِ علم و دانش اور عوام و خواست سب جانتے ہیں کہ بزرگوں کے اقوال مختصر جملوں پر مشتمل ہوتے ہیں مگر وہ عمر بھر کے تجربات و مشاہدات کا خلاصہ اور نچوڑ ہوتے ہیں اور بلخصوص اولی اللہ کے ارشادات تو ان کی مختلف منازلِ طریقت کا پتا دیتے ہیں سرکار خواجہ گریب نواز کے وہ ارشادات درج کیے جارہے ہیں جو آپ نے مختلف اوقات میں اپنے مریدین اور موڈ کندین کی صلاحوں فلاح کے لیے ارشاد فرمائے ہیں اور بلا شبہ اس وقت کی طرح آج بھی بے کموکاست اتنے ہی مفید ہیں سکار سیدنا خواجہ گریب نواز ردیو لہنہو نے فرمایا ایک عشق کی راہ ایسی ہے کہ جو اس راہ پر پڑ جاتا ہے اس کا نام و نشان تک نہیں ملتا دو اہلِ عرفان ذکرِ الٰہی کے سوا اپنی زبان سے کوئی بات نکالتے ہی نہیں چار دوست کی دوستی میں اگر دونوں جہاں بھی بخش دیے جائے تو بھی کم ہے چھے جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رضا دے دے تو وہ بہشت کو کیا کرے ساتھ راہِ سلوک میں بہت سے مرد آجز اور عزیز ہو گئے ہیں آٹھ گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا مسلمان بھائی کو زلیل و خوار کرنا نائن آرفوں میں صادق وہ ہے جس کی ملکیت میں کچھ نہ ہو نہ وہ کسی کی ملک ہو دس آرفوں کی خسلت محبت میں اخلاص ہے گیارہ آرف وہ ہے جو راہِ خدا میں خدا کے سوا کسی اور کو نہ دیکھے بارہ اہلِ محبت وہ لوگ ہیں جو صرف حق تعالیٰ کی بات سنتے ہیں تیرہ اے گافل اس سفر کا توشہ تیار کر جو تجھے درپیش ہے یعنی سفریں آخرت کا چودہ جس کو خدا دوست رکھتا ہے اس پر مصیبتیں نازل کرتا ہے پندرہ آرف آفتاب صفت ہوتے ہیں کہ ان سے تمام عالم منور ہوتا ہے سولہ آرف کا کم تر درجہ یہ ہے کہ صفات حق اس میں پائے جائے سترہ خود پرستی اور نفس پرستی بودھ پرستی ہے جب تک خود پرستی نہ چھوڑے گا خدا پرستی حاصل نہ ہوگی اٹھارہ جب تک مرشد کی تربیت حاصل نہ ہوگی منزل پر نہیں پہنچے گا انیس دنیا پھانی ہے اور کارائے دنیا لائے نہیں بیس آرف کا کمال یہ ہے کہ اپنے آپ کو راہِ خدا میں جلا دے اکیس کیامت کے دن اگر بہشت میں کوئی چیز پہنچائے گی تو وہ جدھ ہے نہ کی صرف علم و عمل بائیس جس نے خدا کو پہچان لیا اگر وہ خلق سے دور نہ بھاگے تو سمجھ لو اس میں کوئی نیمت نہیں تیس آشک وہ ہے جو دونوں جہاں سے دل اٹھا لے